ہیلو جی ہیلو جی کیسے ہو جی سبھی لوگ ہم جہاں تک سوچتے ہیں کہ اچھے ہی ہوں گے کیونکہ اگر نہ بھی اچھے ہوں تو میں کیا ہی کر سکتی ہوں کیونکہ لائف میں سب کے ٹنٹے ہیں جیسے میرے بھی ہیں اور یہ جو میں دوسا بنا رہی ہوں نا اس کے بھی ہیں بیچارہ پہلے دیکھتا تھا بالکل کالا کالا سا اس کو سب لوگ اڑت دال بولتے تھے کچھ دن یہ بیوٹی پالر گیا وہاں پہ اس نے کورس کیا ان لوگوں کا بیوٹی پالر پتہ ہے کیا ان لوگوں کا بیوٹی پالر ہوتا ہے جنگل وہاں جاکہ اس نے کورس کیا کورس کرنے کے بعد سے اس بیچارے کا کالر ہی چینج ہو گیا اور جب یہ پھر سے سماج میں واپس آیا تو اس کو اس لوگ اس کا نام بھی چینج کر دے اس کا نام بھی الگ نام سے اس کو بلانے لگے پتہ ہے جو اڑت تھا اب وہ مونگ ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہری مونگ اور ہری مونگ کھانا سریر کے لیے ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ لابدائک ہے یہ اچھکر ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں بٹ میں سچی بتاؤں کچھ بھی کھاؤ بیمار تو ہو نہیں ہونا ہے وہ تو سبھی لوگ بیمار ہوئی جاتے ہیں جتنا دھیان رکھو اتنا ہی زیادے بیماریاں ہوتی ہیں پر کب کیا ہوتا ہے نوہ من کو ایک سنتوشٹی ملتی ہے کہ ہیلدی کھانا ہم کھا لیے اور ہم نے اپنے گھر والوں کو ہیلدی کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے دیکھو میں نے سچائی بولی ہے کسی کو اچھا لگے یا برا اس کے لیے سوری تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو مونگ کا کھڑی مونگ جو ہے جو اڑت ترہ دکھتی ہے پر ہے اڑت دال نہیں اس کو آپ کو بھگو کے رکھنا ہے بھگونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو تین سے چار پانی دھول کے اچھے سے بھگو کے رکھنا پڑے گا اور ایک دم بلکل کنجوسی مت کرنا تین سے چار گھنٹے تو رکھی دینا نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کی فولتا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے لینا ہے آپ کو مکسی جار میرے پاس یہ ٹوٹی ہوئی مکسی جار ہے جس کا ڈھککن بہت دنوں سے گائب ہے اسی لئے آپ لوگوں نے آج تک مجھے کچھ بھی پیستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا بس خالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مکسی جار میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد سے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہی ہوں تو اسے میں نے لیسون ڈال دیا مونگ ڈال دیا اور ہری میرے ڈال دیا اور اس کے بعد سے اس طرح کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیس کر میں لے آئی کیوں کیونکہ یہ جو مکسی کا جار ہے نا یہ بچارہ مو دکھانے لائق نہیں ہے اس کا جو سر ہے نا وہ مڑواگ مونڈی ہو گیا یعنی اس کا کہاں پہ ڈھککن چلا گیا پتہ ہی نہیں جب میری سادی ہو گیا تب سے یہی حال ہے اور جو مجھے مکسی ملی تھی مائکے سے وہ مکسی ہمارے بیجنس روم میں چلی گئی اس وجہ سے مجھے اسی مکسی سے کام چلانا پڑا ہے تو بھائی یہ جو مونگ ڈال ہے نا اس کا جو یہ بنتا ہے چیلا یعنی کہ چیلا دو سا جو بھی آپ نام دو اس کو اس میں بہت سارے مسالے وغیرہ نہیں پڑتے تو اس میں آپ کو صرف سفید نمک ڈالنا ہے جوائن ڈالنا ہے اس کے بعد سفید والا تل ڈالنا ہے اور بریٹ کا چورہ بریٹ کا چورہ آپسنل ہے آپ ڈالنا چاہے ہو ڈالو چاہے مڈ ڈالو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کرنا ہے بیسن آپ ایڈ کر دوں گا تھوڑا سا تھکنے سا جاتی ہے جروعی بھی نہیں ہے کہ آپ بیسن ایڈ کرو یہ بہت ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور تھوڑا سا آپ کو اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے مسالہ بلکل مت ایڈ کریے گا تھوڑا سا حلدی پاورڈر ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ مسالہ کیا ہوتا ہے نا مسالہ ہم نے سوستے مسالے سے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے پر جتنی بھی ہری جو بھی گرین چیزیں ہوتے ہیں جسے ہری پتیوں کے لیے سبجی ہوئی یا پھر ہری پتیوں کا چلہ ہوئی یا پھر یہ جو کوئی بھی مطلب ہرا بھرا جو بھی چیزیں ہوتی اس میں اگر ہم مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ان کو کڑوا بنا دیتا ہے تیس چیز کا ہم کو بھی سیز کر دھیان دینا ہے کہ جب بھی ہم کوئی گرین مطلب گرین ویجی ٹیول بنا رہے ہیں یا پھر گرین دال بنا رہے ہیں تو اس میں مسالے کا کم سے کم پریوک کریں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کڑوا ہٹ کو بڑھا دیتا ہے اور نان اسٹیک توا جو ہے اس کو تھوڑا کم پریوک کریں تو اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ یہ جو لوہے والا توا ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی یہ کیا کہتے ہیں دو ساں وغیرہ پھیلاتے ہیں تو پھیلانے کے بعد سے نکالنے میں تھوڑا سا دکھت تو ہوتی ہے لیکن اس میں آئرن ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہے تو ہم نے کہا کہ لوہے کا توا رکھ دیا تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور ہلکا سا پانی کا چھٹا ڈال کے پوچھ لیا اب اس پہ ہم نے اس بیٹر کو فیلا دیا ہے بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا کیونکہ یہ والا مجھے نہ سچی بتا رہی ہوں وہ جو دال اوڑت کی دال چاول والا جو دوسا بیٹر اس سے زیادہ اچھا یہ والا لگتا ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے اوپر پھر آپ کو ٹومیٹو ساوس ڈالنا ہے چلی ساوس اگر یہ بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو پیجا ساوس ہے تو اور بھی بیسٹ ہے دیکھیں اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ آیا ہے تو آپ کو یہ سب چیزیں کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا بچے تو چھوڑو بھائی ہمارے ساتھ تو ای بڑی پرابلم ہے بڑے بھی ایسے ہی ہیں ان کو بھی کھلانے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سچی بتا رہی ہوں یہ جو ہمارے ہسبرن لوگ ہوتے ہیں ان کو ابھی چھوٹا موٹا بچہ گھوسیت کری دینا چاہیے بھائی کھانے میں اتنا نکھڑا کون کرتا ہے سچی بتاؤ بچوں کو سمالا جائے گا انہیں سمالا جائے ہم یہ نہیں کھائیں گے تو ہم وہ نہیں کھائیں گے تو اس کا ٹیس اچھا نہیں اس کا ٹیس اچھا نہیں ہے روز سوز سوز کے دماغ دماغ کی دہی ہو رکھی تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ سبجیاں ڈال دی جیسے پیاز سملا مرچ لیسون وہ ہم نے ڈال دیا آپ چاہتے اس کے اوپر چلی فلکس ڈال سکتی ہیں اگر آپ کے گھر میں جو چھوٹا بچے ہیں انہوں کو پسند ہو تو اور ہمارے ہاں جو چھوٹا بچے اسے پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے اس میں نہیں ڈالا اور تھوڑا سا پلٹ کی بھی جو سبجیاں ہیں ان کو تھوڑا سا پکائیے آپسنال ہے جروعی نہیں ہے کہ آپ پکاؤ لیکن اگر آپ پکا دو گے تو تھوڑا کرارہ جادے اچھے سے کرارہ بن جاتا ہے یہ اس کے بعد سے اس کو آپ اس طریقے سے نکال لو بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹ لیا آپ کے مہمان بھی آئیں گے تو اگر آپ اسے بنا کے کھلاو گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اس کے بعد سے پھر سے اس کو آپ پھیلا دیجئے اس طریقے سے آپ یہ جو ہری موں کا جو دوسا ہے آپ بنائیے سچی بتا رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور جو لوگ نہیں کھاتے ہوں گے ہری موں کے مطلب دوسا یا پھر کچھ بھی ایسی جو بھی ہیلدی چیزیں نہیں کھاتے ہوں گے وہ بھی اسے مانگ مانگ کے کھائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بچے اگر آپ کیا ہاں ہیں تو وہ بڑے چاہو سے کھائیں گے اور سچی بتا رہے ہیں بچے جب بھی کوئی ہیلدی چیز کھاتے ہیں تو ماں کے من سے پوچھو اسے کتنا اچھا لگتا ہے اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے چاہے وہ چیز ہم فائدہ کرے چاہے نہ کرے پھر بھی ماں کو یہ ویلیب ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز میرے بچے کو فائدہ کر رہی ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ چیز میرے بچے کو فائدہ کرے گی جیسے ابھی اگر بچے دن میں تین سے چاروہ میگی کھا لیتے تو ماں چنتہ میں ہو جاتی ہے کہ ارے میگی اتنا کھا رہا ہے اس کے پیٹ میں جا کے جمعے گا چاہے وہ جمعے چاہے نہ جمعے لیکن اگر وہی بچہ دن میں دو سے تین سیپ کھا لیا تو ہم بہت خوص ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے یار کیا بات ہے میرے بچے نے ہیلدی کھانا کھا لیا تو بھائی ہیلدی ہیلدی ہمارا چلنہ بن کا ریڈی ہو گیا ہمارے باتوں باتوں میں آپ لوگوں نے ہماری اس بکواس باتوں کو برداشت کیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور اگر آپ لوگ کو میری یہ بنائی ہوئی مونگ دال کے چلنے کی ریش پی پسند آئی ہے تو آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو زیادہ اچھی لگی ہے تو آپ لوگ بہت ادھیک لوگوں کو سیئر کر دیجئے گا تاکہ سب ہی کو اس کا فائدہ مل سکے اور ملتے ہیں آپ سب ہی لوگوں سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹکیر اپنا خیال لکھیں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے میرا اگلا جو آنے والا ویڈیو ہے وہ آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن کے روپ میں پرابت ہو جائے تھانک یو سو مچ بائی بائی